آج کی یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں نہ آج ہم کسی بیماری کو ڈسکس کریں گے نہ سکن کیر کو نہ ہیر کیر کو نہ کوئی ٹوٹکے اور نہ ہی کوئی ٹپس بلکہ یہ ایک اویرنس ویڈیو ہوگی جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی کس چیز کے بارے میں یہ اویرنس ویڈیو یہ آخر تک دیکھئے انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر فیصل سید ہیلتھین بیوٹی کنسلٹنٹ اور آج آپ کے ساتھ جو ٹاپک میں شیئر کر رہا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے بڑے عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ اس کے اوپر بقاعدہ بات کی جائے کہیں نہ کہیں میں اپنے پروگرامز میں ٹی وی پروگرامز میں یا جب ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو میں اس کے اوپر بات کرتا رہتا ہوں لیکن میں سوچا کہ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے بھی اس کے اوپر ضرور بات کی جائے تاکہ آپ سب کو بھی تھوڑی سی اویرنس ہو جائے اب یہ کونسی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں میں اتنا کنسرن اوروں کے اویرنس ہونا ضروری ہے آپ کے لیے بھی آپ کی صحت کے لیے بھی اور آپ کے اپنے بچوں کے لیے بھی جی بالکل میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو لیبل ریڈنگ آنی چاہیے لیبل ریڈنگ کیا ہوتی ہے جتنے بھی آپ پیکٹ والی چیزیں خریدتے ہیں جتنے بھی آپ پیکٹ چیزیں خریدتے ہیں چاہے وہ بسکٹس ہوں چاہے وہ جائم جیلیز ہوں چاہے وہ مختلف فلیور کے سپریڈز ہوں پینٹ بٹرز ہوں یا ایون جو ہمارے پاس گھروں میں ہم بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں گروتھ کے سپلیمنٹس آتے ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ یہ بچوں کو بڑا کرنے میں ان کی ہائٹ بڑھانے میں ان کو شارپ کرنے میں ان کی برین ہیلتھ کے لیے اچھے ہیں تو ان کی کیا حقیقت ہوتی ہے یا ان کو استعمال کرنے سے پہلے کیا چیزیں دیکھنے چاہیے اسی کے اوپر ہے آج کی ویڈیو تو شروع کرتے ہیں ایک سب سے کومن چیز سے جو ہے بسکٹس اگر آپ بسکٹس کا پیکٹ اٹھا کے دیکھیں اور پیچھے آپ پڑھیں تو تین مین چیزیں ہوتی ہیں جو لکھی گئی ہوتی ہیں شگر پام آئل اور ریفائنڈ فلور یعنی کہ میدہ تو اس میں کیا ہوا چینی ہوئی پام آئل ہوا اور میدہ یہ تین چیزیں اس کے بعد پھر کیا آ جاتا ہے فلیورنگز آرٹیفیشل کلر اور آرٹیفیشل فلیورنگز اس کے ساتھ پریزرویٹیوز تو یہ ہر بسکٹ کی بیس ہے ٹھیک ہے اب آپ نے جتنے بھی اچھے سے اچھا برینڈ کا بسکٹ لے لیں مہنگے سے مہنگا بسکٹ لے لیں وہ انہی چیزوں کے اوپر بیس کرتا ہے اس سے آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی ہیلتھ بینیفیٹس نہیں ہیں سوائے اس کے کہ آپ ایکسٹرا کلریز لے رہے ہیں چینی کی بہت بڑی مقدار لے رہے ہیں بغیر محسوس طریقے سے آپ بلا وجہ کے لیے میدہ لے رہے ہیں آپ پام آئل لے رہے ہیں جو کہ اگین آپ کے لیے نقصان دے اس کے ساتھ ساتھ آپ فلیورنگ ایجنٹس لے رہے ہیں کلرنگس لے رہے ہیں پریزرویٹیوز لے رہے ہیں تو دیکھ لیجئے کہ کہیں پہ بھی کوئی ایک بھی اس کا فائدہ نظر نہیں آتا کچھ بسکٹس کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہول ویڈ بسکٹس ہیں آپ اس کو ٹرن کر کے دیکھئے اور دیکھے گا کہ اس میں میدہ کتنا ہے اور ہول ویڈ کتنا ہے تو آپ کو خود ہی باتا چل جائے گا کہ وہ کس تک کے بات کر رہے ہیں یہ سارے مارکٹنگ گمکس ہوتے ہیں اور اگر انہیں لکھا بھی ہے کہ ہول ویڈ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت کم اقدار میں ہول ویڈ ہے وہ اپنے آپ کو صرف لیگلی پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کبھی ہم نے تو لکھا ہے اور اس میں اتنے پرسنٹ ہول ویڈ ہے اس کے ساتھ یہ ہو گئی بسکٹس کے بعد ضرور دیکھے گا کہ آپ کیا چیز استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد ہم آجاتے ہیں کیچپس کے اوپر چلی گارلک ساؤس کے اوپر یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر گھر کی ٹیبل پہ ہر وقت بچے کسی نہ کسی بچے کیا بڑے بھی ہر وقت کسی نہ کسی چیز کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں ایون میونیز کو بھی آپ لے لیجئے ٹومیٹو کیچپ اگر آپ اس کو ٹن کریں تو لکھا ہوتا ہے ویڈیٹیبل پلپ عموماً لکھا ہوتا ہے یا آپ دیکھیں کہ ٹومیٹو اگر ہے ٹومیٹو کیچپ ہے چلی گارلک ساؤس کے ساتھ ہے تو کتنے پرسنٹ اس میں ٹومیٹوز ڈلے ہوئے ہیں بہت کم مقدار ہوگی اگر کہیں ڈالا ہوا ہوگا ایدروائز کیا کرتے ہیں کہ ویڈیٹیبل پلپ کر دیتے ہیں وہ ویڈیٹیبل پلپ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے وہ گاجروں کا ہو سکتا ہے وہ آلو کا ہو سکتا ہے ایول مشہل جمگا ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کا کسی بھی ویڈیٹیبل کا پلپ اس کے بعد پھر بہت سارے فلیورنگز بہت سارے سنثیٹک چیزیں ڈال کے وہ اس کو ٹومیٹو کیچپ کی شکل دے دیتے ہیں تو ایس سچ اس میں ٹومیٹوز نہیں ہوتے 99% کیچپ میں ٹومیٹو نہیں ہوتا لیکن ہم کیونکہ باہر بڑے خوبصور ٹومیٹو بننے ہوئے ہیں لکھا ہوا ہے ٹومیٹو کیچپ فرنٹ پہ تو ہم وہ لے لیتے ہیں کبھی پیچھے لیبل کی انگریڈنس پڑھ کے ضرور دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے دوسرا کام عموماً کچھ کمپنیز کیا کرتی ہیں جو ملٹینیشنلز ہیں اور ان کو پتا ہے کہ یہ چیزیں کہیں نہ کہیں دنیا میں کلیم ہو سکتی ہیں تو چھوٹا سا سائن یا کوئی بھی سائن کر کے اور پیچھے ایک باری ایک سی لائن دے دیتے ہیں جس سے وہ لیگلی اپنے آپ کو سیف کرتے ہیں کبھی ہم نے تو یہ لکھا ہے کہ اس میں ٹومیٹو اتنا نہیں ہے یا اس میں چلی گارلک کپ آرڈر ہے یا فلیورنگز ہیں یا کچھ بھی ایسی چیز لکھ دیتے ہیں تاکہ کوئی ان کو کلیم نہ کر سکے غلطی ہماری ہے کہ ہم اس کو پڑھتے نہیں ان کی بھی ہے کہ وہ چیز ڈال نہیں رہے دیکھیں وہ اپنے آپ کو لیگلی سیف کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر اگر آپ ہم آتے ہیں میونیز کے اوپر میونیز میں بھی سوائے فلیورنگز کے اور کچھ نہیں ہوتا اصل میونیز جو آپ گھر میں بناتے ہیں وہ آلیو آئل کے ساتھ انڈوں کے ساتھ بنتی ہے اس میں تھوڑا سا نمک اور کالی میرچ ڈالتے ہیں تو آپ کا اور میونیز بنتی ہے اب بازار کی میونیز میں کون سا تیل استعمال ہو رہا ہے انڈے استعمال بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے یا اس کو کریمی ٹیکسٹر دینے کے لیے کون سے فلرز ایٹ کیے جا رہے ہیں کون سی چیزیں ایٹ کی جا رہی ہیں we don't know پیچھے پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو حقیقت سامنے آئے گی کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اسی طرح سے آگے چلیں تو پینٹ بٹر بہت لوگ شوق سکھاتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ پینٹ بٹر ایک بہت ہی ہیلدی چیز ہے جس میں انٹی آکسیڈنٹس بہت زیادہ ہیں اور اس کی افادیت بہت زیادہ ہے لیکن کبھی پیچھے دیکھیں لیبل کی بیک سائٹ پہ تو اس میں پینٹ بٹر میں اگر تو صرف پینٹ اور ہنی ہے تو یہ دو چیزیں اگر اس میں شامل ہیں تو یہ بہترین ہو گیا لیکن اس میں کیا ہوگا پینٹ کے ساتھ پام آئل بھی ہوگا اس میں ایڈٹ شگر بھی ہوگی اور ایڈٹ فلیورز بھی ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں پینٹ کے کچھ چنکس تو ہمیں آ رہے ہیں لیکن باقی ساری بیس جونس ہی ہے وہ کسی نہ کسی ایسی چیز کی بنی ہوئی ہے جو ہمیں ریکوائیڈ نہیں ہے یا جس کے لانگ ٹرب میں ہمیں نقصانات ہوں گے تو ہوتا گیا ہے کہ ہم سمجھ تو یہ رہے ہیں کہ یہ ہم فائدے کے لئے استعمال کر رہے ہیں لیکن ایس سچ لانگ ٹرب میں وہ ہمیں نقصان دے رہے ہیں اسی طرح سے جو ڈبے میں دودھ آتے ہیں پورڈر ملک اسپیشلی اس میں بھی آپ دیکھیں تو اس میں بہت سارے فلرز ہوتے ہیں اگر دودھ کو سکھایا جائے اس کا پورڈر بنایا جائے تو تقریباً سیونٹی پرسنٹ تو اس میں پانی ہوتا ہے کہ وہ اتنا سب بنے پورڈر اگر ہم اس کو دیکھیں لیکن یہ اتنے بڑے بڑے ڈبے جو مل رہے ہیں اور ہزار کا بارہ سوگا مل رہے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ اس میں کتنے زیادہ فلرز اچھا فلرز ان چیزوں کو کہتے ہیں جو اس کو بڑھانے کے کام آتے ہیں متہ اگر فرض کیجئے کہ سوخہ دودھ اتنا ہے تو اس میں فلرز ڈال دی جائیں گے تو وہ کونٹیٹی میں بڑھ جائے گا یہ وہ فلرز ہوتے ہیں جو بلکل بے مقصد ہوتے ہیں جن کا ہلتھ پہ کوئی خاطرخواہ اثر نہیں ہوتا برا تو ہو سکتا ہے اچھا اثر نہیں ہوتا لیکن ہمیں پریشانی کیا ہے یا ہم جیسے لوگوں کو جن کو پتا ہے کہ ہلتھ کے لیے کیا چیز ضروری ہے ہمیں غصہ یہ آتا ہے کہ آپ میس گائیڈ ہو رہے ہیں آپ نے تو سمجھا کہ یہ چیز بہت اچھی ہے بہت ہلتی ہے تو آپ نے وہ پیکٹ یا وہ چیز اٹھا لی لیکن در حقیقت وہ آپ کے لیے یا آپ کے بچوں کے لیے نقصان دے بلکل ایسے ہی جیسے 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 مرضی اچھا برینڈ ہو ملٹینیشنل برینڈ ہو اس میں جو بھی لکھا گیا ہو فریش جیس یہ جیس ہنڈر پرسنٹ جیس ہنڈر پرسنٹ جیس کبھی بھی نہیں ہوتا ففٹین سے ٹونٹی پرسنٹ تک جیس نہیں ہوگا اس کا پلپ ہوگا باقی سارا پانی ہوگا چینی ہوگی کلر ہوگا اور آرٹیفیشل فلیور ہوگا تو یہ سوچے کہ ہم پورا دن میں غیر محسوس طریقے سے کتنے کیمیکلز کتنی غیر ضروری چینی اور کتنے زیادہ غیر ضروری میدہ ہم استعمال کر رہے ہیں اور اپنی صحت کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں پھر ہم گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے گٹ ہیلتھ خراب ہو گئی ہمیں خدا نخص تک کینسر ہے کسی کو کسی کے بال گر رہے ہیں کسی کے ہارمون ڈسٹرگ ہو رہے ہیں کسی کو لیور کا پرابلم ہو گیا ہے کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا اس لئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو چیز کھا رہے ہیں اس میں اصل میں ہے کیا تو جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا اس سخت تک آپ تخصان اٹھاتے رہیں گے تو تھوڑی سی ہمت کیجئے تھوڑی سی کوشش کیجئے لیبل ریڈنگ کی عادت بنائیے اور اس کو پڑھ کے دیکھ کے پھر لینا شروع کیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز بالکل بیکار ہے اور ہمارے کسی ہیلتھ بینیفٹس میں کام نہیں آئے گی تو اس کا استعمال چھوڑ دیجئے یقین مانجئے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اچھا آلٹرنیٹ آپ کو مل جائے گا بلکل ایسی جیسے میں اپنے لہور میں بہت سے ایسے خواتین کو جانتا ہوں جو گھر میں اوٹ کوکیز بنا رہی ہیں ہلڈی فیٹ ڈال رہی ہیں اس میں اوٹس ہیں بارلے ہیں نٹس ہیں سیڈز ہیں تو وہ ایک بہت اچھی چیز ہے بہت ہلڈی چیز ہے آپ اس طرح کی کوکیز وغیرہ کو سرچ کر سکتے ہیں اپنے شہر میں لے سکتے ہیں تو ان بسکٹس سے جان چھوڑائیے یا ان پیکٹ والی چیزوں سے جان چھوڑائیے ان کے ہلڈی آرٹرنیٹفز کی طرف آئیے تو امید نہیں یقین ہے کہ آئیس طرح کی ویڈیوز میری یا میرے کلیکس کی جب بھی آپ دیکھیں تو اس کو فالو ضرور کیا کیجئے تاکہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں اپنے بچوں کو گائیٹ کر سکیں اور وہ بھی اپنی صحت کا خیال رکھ کے ایک صحت من معاشرہ تشکیل دے سکیں اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد